نمازکار سباکت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیہ خبروں کی کریں گے شروعات سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کریں گے جمہ کشمیر کے ریاسی ظلے میں شیو کھوڑی تیر تھا اسطلپار تیر تھے یاتریوں کو لے جا رہی ہے کہ یاتری بس پر سندگ دھا آتنگواتیوں نے گولی باری کی ہے آتنگواتیوں کی گولی باری میں نو لوگوں کے مالے جانے کی پشٹی ہو چکی ہے تہتیز غائلوں کا علاج بھی کیا جا رہا ہے یہ آتنگواتیوں کا وہی سمو بتایا جاتا ہے جو راجعوری پونچھ اور ریاسی کے اوپری علاقوں میں چھپا ہوا ہے پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور لوگوں کے ہتاہت ہونے کی آشن کا جتائی جا رہی ہے سب ہی کو ایمبولنس سے اسپتال لے جانے کی تیاری بھی ہو چکی ہے تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں موقع کی تصویر یہ ریاسی آتنگ کی حملے میں نو لوگوں کی جان چلی گئی دیکھیں یہ تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں بعد میں ایمبولنس کے ذریعے ان لوگوں کو بھیجا گیا ہے کتنی بدحواس استطیق ہے ان لوگوں کی بعد میں سرک شابل جو ہے وہ موقع پر پہنچ گیا گولی باری کی گئی ہے اور بس اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیانترت ہو کر کیسے ایک کھائی نمہ جگہ پر یہاں پر پہنچ جاتی ہے یہ تصویر جو ہے سامنے آئی ہے یہ بتایا گیا کہ شبکھوڑی تیر تھے ستھل پر تیر تھے یاتریوں کو یہ بس لے کر جا رہے تھی یاتری بس جس پر آتنگوادیوں نے حملہ کیا ہے گولی باری کی ہے اور اس گولی باری میں نو لوگوں کے مانے جانے کی پشتی ہو چکی ہے تیتیس گھائیلوں کو علاج کے لیے بھرتی کرا دیا گیا ہے یہ آتنگوادیوں کا بھائی سمو بتایا جاتا ہے جو راجعوری پنچ اور ریاسی کے اوپری علاقوں میں چھپا ہوا ہے پولیس کی ٹیویں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور لوگوں کے حطات ہونے کی بھی آشنگ کا جت آئی گئی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ایک بہت ہی انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ انیشلی جو ہمیں ریپورٹس آئی وہ یہی ہے کہ میلے دن سگاہت لگائے بیٹھے تھے اور انہوں نے اس بس کے اوپر فائر کیا جو کی شبکھوڑی سے مکلی تھی اور دو ورڈز کٹرہ جا رہی تھی اس کی وجہ سے جو ڈرائیور ہے اس کا بیلنس جو ہے وہ بگڑا اور وہ نیچے بس جو ہے وہ کھائی میں چلے گئے ریس کیو آپریشن جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کیا جا چکا ہے نائن ارکی ارڈ ڈیڈ رائٹ ناو اور تھرٹی تھری انجرڈ ہوئے ہیں ان کو ایمیجیٹلی نرائنہ ہسپٹل اور ڈسٹیک ہسپٹل دیاسی کے لیے ایمبولینس اس کو نکال دیا گیا ہے جو جانکاری جو ہم اس سمیں اسی گٹنا ستھل پر موجود ہیں جس گٹنا ستھل پر آتنکیوں نے جو ہا وہ شپ خوڑی درشنوں کے لیے آئی بھری بس کے اوپر جو ہا وہ تاور توڑ فائرنگ کی بتاتے چلے کی پہلے نمبر جو ہا وہ گھات لگا کر کے آتنکی جو تھے وہ اسی سڑک کے کنارے گھنے جنگلوں میں شپے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہا وہ آتنکیوں نے سیدھا نشانہ جو ہا وہ سیدھا چالک کو بنایا حالانکہ چالک نے اپنی طرف سے جو ہا وہ پورجور کوشش کی ہے کہ بس کو جو ہاں سے ہی ٹھکانے لگایا جائے لیکن چالک جو تھا وہ اپنی سیٹ پر ہی جو ہاں وہ ڈیڈ ہو گیا تھا کیونکہ گولیوں کی بوچھا جو تھی وہ کافی زیادہ چالک کے اوپر کی ہوئی تھی اور میرے پیچھے آپ اس سمیں دیکھ سکتے ہیں ہے کہ یہ جو کارڈن آف جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے ذریعے یہاں پر جمہو کشمیر پولیس کی جو تیناتی ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ کر دی گئی ہے پورے اینٹری اور ایکزٹ پوائنٹس کو جو ہا وہ بڑی ہی گہنٹا کے ساتھ جو ہا وہ کھنگالا جا رہا ہے حالانکہ یہ کافی گھنہ جنگل ہے اور بلکل سٹا علاقہ راجوری ہے اور راجوری جلہ ہی کچھ بھرا یہی علاقہ رہتا ہے یہاں پر پیسپولی یہاں پر یاترہ جو تھی وہ آیا کرتی تھی درشن کر کے باپس جایا کرتی تھی لیکن آتنکیوں نے یہ ایک کائرنہ حرکت جو ہا وہ آج ضرور کی ہے کہ بولے بابا کے دروار پر شردالو جو ماتھا ٹیکنے کے لیے آئے ہوئے تھے باپس کٹرا کی طرف جا رہے تھے اور یہ کنڈا علاقہ ہے جہاں پر آتنکیوں نے گھات لگا کر کے جو ہا وہ بس کے اوپر حملہ کیا تارگٹ جو تھا وہ سیدھا کے سیدھا نشانے میں جو تھا بس چالک تھا بس چالک جو ہا وہ موقع پر ہی مرتر کا شکار ہوا اور بس جو تھی وہ گہری کھائی میں جا گیری جس کے پرینام سبروب دس کے قریب جو شردالو ہیں وہ جو ہا وہ اس حادثے میں جو ہا وہ کہنا کہیں موت کا شکار بھی ہو چکے ہیں اور گھائل بھی جو قریبا جو ہا وہ درجن سے آدھیک گھائل جو ہا وہ بتایا جارہا نیوزی ٹی نیٹ جو ہیں انہوں نے جانکاری لیا اور اس کے بعد سرکشہ بل جو ہیں انہوں نے موقع پر موٹشا سنبھا لیا ہے پوچھتا چواہن آنے جانے والے وانوں سے کی جارہی ہے دو تصویریں ٹیو سکرین پر بس پر آتنگ کی حملہ اور جمعوں میں آلڈ گھوشت کر دیا گیا اس کے بعد ہر آنے جانے والے کی سگن جانچ بھی یہاں پر کی جارہی ہے ریاسی میں جمعوں کشمیر میں یہ بس جو ہے شردالوں کو لکھ جارہی تھی اور اس میں نو شردالوں کی موت ہو گئی تینتیس لوگ اس میں زخمی بتایا گئے ہیں بتایا یہ گیا کہ ٹارگیٹ جو تھا بس کا جو ڈرائیور تھا وہ تھا سیدھے اس کے اوپر حملہ کیا گیا گولی چلائے گئی موقع پر ہی موت ہو گئی بس نیانتریت ہو کر کھائی نومہ جگہ جو ہے وہاں پر پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے دس نون یاتریوں کی موت بھی ہو گئی جبکہ تینتیس یاتری گھائل ہیں جن سبھی کو اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اس گھٹنا کے بعد جمعوں میں الڑ گھوشت کر دیا گیا ہے اور ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جا رہی ہے چھانبین اور چیکنگ کا کام جو ہے وہ ہمارے جوان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آتنکی حملے میں نو لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ تینتیس گھائل ہیں اور اسپطال میں ان سبھی کا علاج چل رہا ہے یہ آپ کو بتا دیں یہ اس معاملے میں جو جانکاری آ رہی ہے آتنکیوں کا یہ وہی سموح بتایا جاتا ہے جس نے یہ گولی باری کی ہے جو راجوری پونچ اور ریاسی کے اوپری علاقوں میں چھپا ہوا ہے اور وہی سے گولی چلائی گئی ایسی بات سامنے آ رہی ہے اور سیدھے ٹارگیٹ جو ہے بس کا ڈرائیور کیا کیا تاکہ بس کے ڈرائیور کی کو گولی لگ جاتی ہے تو نیانترن کھو دیکھا اور اس کے بعد ایک بڑا نقصان ہوگا یہی کچھ سامنے دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد بدحواس استحتی میں یہاں پر جو یاتری مسافر جو تیر تھے درشن کے لیے گئے تھے وہ نصر آئے اور ریاسی آتنکی حملے پر آمید شاہ نے بھی ٹویٹ کیا آیا آتنکی حملے کی گھٹنا سے دکھی ہوں آمید شاہ لکھتے ہیں کائرانہ حملے کے دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا آمید شاہ نے یہ بھی بات لکھی ہے دراصل انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اس کو لے کر جانکاری ساجہ کی ہے اسے کائرانہ حملہ بتایا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ اس آتنکی حملے پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت دکھت گھٹنا ہے بہت دکھی ہوں نو لوگوں کی جان چلی گئی لیکن کائرانہ حملے کے دوشیوں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا اور ڈتیا کی بات کریں گے جہاں پر بیاپاری کی گولی مار کر ہتیا کرتی گئی لوٹ کی کوشش میں بطوانچوں نے گولی ماری تھی اور بیاپاری نے دم توڑ دیا اندرگڑ میں بیاپاری گھنشیام اگروال کو گولی ماری گئی تھی لوٹ کی کوشش میں گولی مار تھی گئی حملہ کر دیا گیا گمیر آلت میں گولیر رفر کیا گیا تھا لیکن یہاں انہوں نے دم توڑ دیا گنشیام اگروال کی گولیر میں موت ہو گئی حتیہ کے معاملے میں ایسپی نے ایس آئی ٹی کا گھٹن کر دیا ہے اور آروفیوں پر دس ہزار اوپے کا انام بھی گھوشت کر دیا گیا ہے ڈتیا سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے لوٹ کی کوشش میں بطوانچوں نے بیاپاری کو گولی مار دی گی بیاپاری کمکی روپ سے خائل ہوا ڈتیا سے گولیر کے لیے رفر کیا گیا لیکن گولیر میں علاج کے دوران بیاپاری نے دم توڑ دیا اس معاملے میں ایس آئی ٹی کا گھٹن کر دیا گیا دس ہزار اوپے کا انام ہی جو حملہ ور بتماش جو ہیں ان پر گھوشت کر دیا گیا ہے تین اگیات آروپیوں نے اس کے انٹینشن سے گولی چلا ہے اور گولی چلانے کے بااد میں لوگنا چاہا اور اس کے بااد میں پھولوں بھاگ رہے ہیں ہم لوگوں نے تدکال ایک ایس آئی ٹی بنائی ہے سپیشل انیسٹیگیشن ٹیم اور ساتھ میں دو ایس جو پی ہیں بانڈیر اور سیورہ جس طریقے سے گھٹنا گھٹی تو یہ جو ہم لوگ کو ابھی تک کی جانکاری مل رہی ہے لگتا ہے کہ لینڈ میں کیا گیا ہے ابھی تک یہی لگ رہا ہے اب جو بیوچنا میں نکل کے آتا ہے ہم امیت کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہم لوگ اس پرکڑ کو نکال کر رہے ہیں اور ایک اور بڑی خواب کی بات کریں گے اندور سے جہاں پر بی جی پی کے دفتر میں ہی آگ لگ گئی جی ہاں اندور میں بی جی پی کا دفتر جو ہے یہاں پر آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے کاریلے کی چھت پر آگ لگ گئی تھی کیوں آگ لگی تھی یہ بھی بات کو بتائیں گے کاریلے سے سبھی کاریکرتہ نکل گئے لیکن پٹاکھے پھولے جا رہے تھے اور پٹاکھے کی چنگاری سے ہی یہاں پر آگ لگ گئی اس بات کے آشنگ کا جتائی گئی ہے کاریلے کے باہر جشن منایا جا رہا تھا اور اوپر آگ لگ گئی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اندور میں یہ بی جی پی کا دفتر جو ہے یہاں پر آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی اوپر بی جی پی کا جھنڈ آئی بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لگا ہوا ہے اور اس میں عمارت میں اوپر آگ لگ گئی بتایا یہ گیا کہ پٹاکھے پھولے جا رہے تھے جس کی چنگاری کی وجہ سے یہ یہاں پر آگ لگ گئی اس بات کی آشنگ کا جتائی گئی ہے کاریکارتہ جو یہ اندر موجود تھے انہوں نے ترنت دفتر چھوڑ دیا لیکن جس طریقے سے دلی میں شپت گرینڈ ہو رہا تھا اس کے بعد کتنی بھائیابہ آگ لگی ہے اس تصویر کو دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جشن ایک طرف منایا جا رہا تھا دوسری طرف شپت گرینڈ ہو رہا تھا اور شپت گرینڈ کے جشنے کے دوران ہی یہاں پر خوب آتش بازی ہوئی اور چھتیز گرڈ کے دھمتری کی بات کریں گے دھمتری کے بازار میں چاکو بازی کی واردات سامنے آئی آج اور اتواری بازار میں چاکو بازی کی گھٹنا ہوئی جس میں تین ویاپاری خائل ہو گئے ہیں ایک آروپی کو اس معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے واردات کے بعد دوسرا آروپی بھاگ نکلا چاکو دکھا کر یہ وصولی کر رہے تھے کوتوالی تھانک شیطر کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے تین ویاپاری اس میں زخمی بھی ہو گئے ہیں چاکو مارا گیا ہے چاکو بازی ہوئی ہے چاکو دکھا کر یہ وصولی کرنے کی کوشش کر رہے تھے ویاپاری نے ویروض کیا تو ویاپاری اوپر حملہ کر دیا گیا ایک آروپی اس معاملے میں گرفتار ہو چکا ہے جبکہ دوسرا پرار بتایا گیا ہے وہیں بلودہ بازار میں پک اپا ہادسے کا شکار ہو گئی شرط دھالوں سے بھری پک اپ پلٹ گئی جس میں تیرہ لوگ گمدھی روح سے خائل ہو گئے پک اپ میں تیرہ تیس لوگ سوار بتایا جاتے ہیں کازڑول سامودہ اکسوازت کے اندر میں سبھی کو بھرتی کر دیا گیا ہے تو ارتوریا ماتا کے درشن کرنے کے لیے سبھی لوگ گئے تھے اور درشن کر جب واپس لوٹ رہے تھے تبھی یہ حادسہ پیش آئی ٹیکری گام کے پاس یہ دو گھٹا پیش آئی جس میں تیرہ لوگ گمدھی روح سے خائل ہو گئے سبھی کو سامودہ اکسوازت کے اندر میں بھرتی کر دیا گیا ہے تیس لوگ سوار اس میں بتایا جاتے ہیں وہیں اہردہ سے خبر آپ کو بتائیں جہاں پر ڈمپر نے دو کاروں کو ٹکر مار دی سو میٹر تک ایک کار گھسٹی چلی گئی حادسے میں حالانکہ کسی کو کوئی چھوٹ نہیں آئی ہے کھنڈبا کے اور یہ کار سوار جا رہے تھے پولیس کو خبر بھی کی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا اگلا حصہ جو ہے وہ شتی گرست ضرور ہو گیا لیکن کسی کو غنی مت رہی کسی کو کوئی چھوٹ نہیں آئی بات میں پولیس کو اطلاقی گئی جبلپر میں دردناک سڑک حادسہ سامنے آیا ہے اس حادسے کا سی سی ٹی وی سامنے آیا جس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک منی ٹرک موٹر سائیکل سواروں کو رونتے ہوئے جا رہا ہے منی ٹرک کی چپیٹ میں بائک آ گئی اس پر جیجا اور سالی سوار تھے دونوں پریبار میں ہوئے چوک سمائروں کی لڈڈو باتنے جا رہے تھے اس حادسے میں سالی نے جہاں دم تو دیا جبکہ جیجا گھائل ہے اس کا علاج میڈیکل اسپیٹال میں چل رہا ہے دونوں جبلپور سے لگے شہبور آکے رہنے والے ہیں فلحال پولیس نے منی ٹرک کو ضبط کیا حالانکہ موقع پاکر چالک بھاگ نکلا اس کی تلاش جاری ہے کڑھا پولیس پورے مامر کی جانت میں جھوٹی ہوئے مردیو دنڈ کی سزا سنائی ہے یہ فیصلہ چطورت اپر سطر نیای دھیش پادما جاتو نے سنایا انہوں نے اپنے فیصلے میں ساس کی ہتیا کے عاروپ میں بہو کنچن کول کو دوشی پایا اور اسے موت کی سزا سنائی دو سال پہلے بارہ جولائی دوزار بائیس کو گھرے لو بیبات کے چولتے ایک بہو نے اپنی ساس کی دھاردار ہتھیار سے ہتیا کی تھی ہتیا کا طریقہ اتنا کروڑ تھا کہ عاروپی بہو نے ساس بارہ دھاردار ہتھیار سے نبے سے زیادہ وار کیے اور اسے موت کی دھارت دار دیا وہیں سے اور میں پولیس نے جواریوں پر پڑی کاروائی کی اور ستائیس لاکھ روپے نگت سمیت کل ساچ لاکھ روپے کا جوہ پکڑا آئے کاروائی منلا کلامے کو تولی اور منڈی دھانا پولیس نے کی بارہ جواریوں سے ستائیس لاکھ روپے نگت پر آمد کیا گیا فارم ہاؤس کے کمروں میں جوہا کھیلتے رنگ یہاں تو گرفتار ہوئے ہیں تین چار پہیا واہن بھی ان کے پاس سے ضبط کیے گئے سولہ موبائل پون ضبط کر جوہا ایکچو میں پولیس نے معاملہ درس کر لیا ہے بہنڈو میں پولیس نے تیس لاکھ روپے کا گانجا برامت کیا اور کل بیاسی کلو گانجا ان سے برامت کیا گیا تین تذکر بھی گرفتار کر لیا گئے ایس پی اسیت یادہو کی نردیش پر گوہت چوراہت تھانہ پرباری بریجین دسنگر اور ان کی ٹیم نے یہ بڑی کاروائی کو انجام دیا مئیہر میں بھی پولیس نے گانجا پکلایا اور پچاس کلو گانجا پکلایا چھے لوگ گرفتار بھی کر لیا گئے بدیرہ تھانے کے تحت گانجے کی بڑی کھیپ پکڑی گئی جو بی آئی پی لگزری واہن سے مئیہر لائی جا رہے تھی پولیس نے کار کو ضبط کیا قریب پچاس کلو گانجا یہاں پر برامت کیا گیا آگے بڑھیں گے اور بات اگلے قبر کی گریہ بند کے فنگیشور تھاناک شیطر میں بستر پر ایک مہیلہ کے خون سے سنی لاش برامت کی گئی یہ معاملہ فنگیشور تھاناک شیطر کے رنگ روڈ وارڈ نمبر بارہ کا بستر پر پونی ماہ بنجارے نام کی مہیلہ کی لاش ملی پولیس نے سندے کے آدار پر پتی چیتن بنجارے کو حراست میں لے لیا مہین بستر میں نقسلیوں کے خلاف سرکشا بلوں نے نئی رننیتی بنائی ہے اب مونسون میں بھی نقسلیوں کے خلاف آپریشن چلایا جائے گا اس کے لیے چھتیزگڑ اوڈیشا تیلنگانا اور مہاراشت کی فورس ایک سیونکت ٹیم کی روپ میں کام کرے گی جو گھوڑ نقسل علاقوں میں جوائنٹ آپریشن چلاے گی ادھکاری کہہ رہے ہیں کہ نقسلیوں کے پاس اب بھی سرینڈر کرنے کے ناستے کھلے ہیں جلدی سے جلدی سرینڈر کر دی کوربہ میں پولیس نے ایچ ٹی پی ایس کالونی اور مندر میں چوری کا خلاصہ کیا ایک آروپی کرشن مرکام گرفتار کا دیا گیا پولیس سی سی ٹی وی کے آدھار پر اسے پکڑ چکی ہے آروپ کے پاس سے پندرہ سو نوپے نقد اور چوری کیا گیا سامان بھی برامد کیا گیا ہے دھم طریقے خبر کی بات کریں گے یاد آیات ویبستہ پولیس کے لیے سنبھالنا بڑی چنوٹی ہے اس کو لے کر ابھیان چھڑا گیا یاد آیات نیموں کا اولنگھن کرتا جو پایا جا رہا ہے اس کا چالان کٹا جا رہا ہے یاد آیات ڈی ایس پی خود کا مند سنبھالے ہوئے ہیں اور سڑک پر اتھار کر لوگوں کو سمجھاتے نظر آ رہے ہیں اور دشا نرتیش دیتے نظر آ رہے ہیں ادھر جانجگیر چاپا کے سکتی کے رہنے والے یوک ٹنگ کو دیوانگا نے پی ایم موڈی کو آبھار پتر بھیجا جس میں یوک نے پی ایم موڈی کو تیسری بار دیش کا پردھان منتری بننے کے لیے بتائی دی سکتی میں پی ایم کی 23 سپریل کو چناوی سبھا ہوئی جس میں یوک نے پی ایم موڈی کو ان کی تصویر بھیٹ کی تھی پھر یوک کو پی ایم موڈی نے پتر بھیجا جس میں پینٹنگ کے لیے تاریت کی گئی اور ان کے اجول بھوشی کی کامنا بھی کی گئی تھی اور یہ قربہ کی گرامی ان علاقوں میں لوگ پانی کے قلت سے پریشان کرتا لابلوک یہ گیرام گرام پنچات میں زیادہ تر پانی کے سروت سوکھے ہوئے ہیں انٹ پم سے پانی نہیں نکل رہا لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے مہیلاؤں کو پانچ پانچ کلومیٹر کا سفر پانی کے لیے تائے کرنا پڑتا ہے ہر سال کی سمسیاں ہے لیکن ابھی تک کوئی سماتھان نہیں نکل پایا بارش کا موسم آتے ہی نگر پالکہ نے آنن پانن میں ہردہ کے ندی نالوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا ہے نگر پالکہ نے شہر کے نالوں کا گہری کرنس کر صفائی اپیان شروع کر دیا آج نال ندی سے بھی گاد اور گاد نکالنے کا کام کیا گیا ندی نالوں میں کچھرا اور گاد جمع ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی رک جاتا ہے جس سے علاقوں میں جل بھراو کے استطیب بن جاتی ہے ایک اور خبر کی بات کریں گے سی اہور کے آشتہ میں دیش کے سب سے بڑے پریوجنا سے پھیلنے والے پروڈوشنل کو مدہ بنایا گیا گرامین بھی 880 ہیکٹیر میں لگنے والے فیکٹری کے بشہلی سائیڈ ایفیکٹ سے چنتے تھے ایک درجن کاؤں کی بھومی کا عدی گراند کیا گیا تو گرامینوں کا پلائن نشت ہے قربہ کی بات کریں گے کسمنڈا میں گھر کے کےچر میں سامپ گھوز گیا جس کے بعد ہر کمپ منچ گیا لوگوں کو سامپ پکڑنے والوں کو بلایا گیا لوگ ڈخوف میں تھے اس کے بعد سامپ کا ریسکیو کیا گیا ریسکیو کرنے والے جیتے اندرسارتی نے بتایا کہ یہ کوبرا تھا بہت زہریلا ہوتا ہے خطرہ محسوس ہونے پر کارتا ہے پکڑ کر اسے جنگل میں چھوٹیا گیا